جانوروں اور انسانوں میں پتا ہے فرق کیا ہے فرق ہے تو بس عزت کا جانور بھی خوراک کا انتظام کرتے ہیں اور ہم انسان بھی وہ بھی شلٹر تلاس کرتے ہیں اور ہم بھی وہ بھی نسل بڑھاتے ہیں اور ہم بھی بس ایک ایڈوانسمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے کام زیادہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں ہم اکل رکھتے ہیں ورنہ ہم بھی بنیادی طور پر جانور ہی ہیں ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں سے زیادہ عزت دی ہمارے اندر روح ڈالی ہے ایک مقصد ڈالا ہے ہمارے اندر اپنی ذات کو تلاش کرنے کی ایک پیاس ڈالی ہے صرف کھانا پینا اور اس کے فکر کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا ہمارا مقصد نہیں ہے کبھی ہم رزق کو اپنا مقصد بنا کر اپنی نمازیں قربان کر دیتے ہیں اور کبھی اپنی نفسیانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسا دیکھ لیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے یہ سب کچھ روز قیامت ہم سے ہماری عزت چھین لے گا تب آگ میں جلنے سے زیادہ عزیت اللہ کے سامنے رسوہ ہونے میں ہمیں ہوگی اس لئے آج سے ہی اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرے اور اللہ کے طرف روزو کرے کیونکہ سورہ آل عمران میں یہ صاف صاف لکھا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب جس کو تُو نے داخل کر دیا آگ میں بے شک اس کو تُو نے رسوہ کر دیا اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوں گے